السلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں انائیس کچن انائیس کچن میں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار کپکیکس لے کر آئی ہوں ونیلا کپکیکس جو جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کو پتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کرنے ہو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھیں میں نے ایک باؤل لے لیا اس میں میں چینی اور مکھن پہ خب سے پہلے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون یعنی ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا میجرنگ والا اور اس سے میں نے چار آنس یعنی چار آنس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ٹیبل سپون شگر لیے شگر پہلے میں نے سپون سے ناپ لی تھی پھر میں نے اس کو گرائنڈ کی تھی اور اس کے اندر ایٹ ٹیبل سپون ہی بٹر جائے گا جو ہم پہلے سی میلٹ کر لیں گے میں میجرنگ کروں گی ایٹ ٹیبل سپون آپ بھی ایٹ ٹیبل سپون میجر کر کے اس میں شامل کر دیجئے گا اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اب ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے بہت اچھا سامیں بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دو عدد انڈے میں اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں شگر اور بٹر کا مکسر میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے آپ لوگ بھی اس کو بیٹ کر دیجئے گا بہت ہی سیمپل ریسپی ہے اور ریزلٹ انتہائی بہترین ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور بنائیے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے دو انڈے شامل کر دیا اور اس کو اب ہم اچھے سے بیٹ کریں گے بہت اچھے تھے ہم اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس باقی نہ رہے بہت اچھا سا یہ کریمی ٹیکسچر ہو جائے اس کا یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ونیل ایسنس شامل کروں گا ہاف ٹی سپون میں نے ونیل ایسنس شامل کر دیا اب ہم نے اس کو بہت اچھی طرح بیٹ کرنا تھا وہ ہمارا پروسس ختم ہو گیا اب ہم صرف ڈرائی انگریڈنس شامل کریں گے یہ دیکھیں ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پوڈر شامل کیا ہے اور ون ٹی بل سپون میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا ون ٹی بل سپون میں نے لیول کر کے شکر لیا تھا لیکن میدہ ہمیشہ ہیپ لیا جاتا ہے یعنی بھر بھر کے ہم ون ٹی بل سپون بھر کے ہم میدہ شامل کریں گے میدہ بھی ہمارا ایٹ ٹی بل سپون یعنی چار آنس میدہ جائے گا اب میں اس کو مکس کروں گی اب آپ لوگ پریشان بات ہوگی گا یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو گیا بیٹر لیکن ہم اس کے اندر ملک شامل کریں گے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے ملک لیا ہے آپ اگر میجرنگ کپ ہوں گے تو اس سے ہاف کپ لے لی جائے گا یہ دیکھیں بہتا ہے ہاف پیالی لے لیا ہاف کپ ہاف پیالی ایک ہی بات ہوتی ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سلو سلو مکس کریں گے کہ یہ اچھا سا ہمارا بیٹر بن جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا بیٹر ریڈی ہو رہا ہے جو بچہ باقی ملک ہے یہ بھی میں اس کو شامل کر دوں گی ملک آپ نہ تھنڈا لے گا نہ آپ گرم لے گا بلکل نیم گرم لے گا اور اس کو اچھا سا آپ مکس کر لیں ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو جائے گا کپ کیک کے لئے یہ دیکھیں میرے کپ کیک کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب میں ایک ہی کپس میں یہ آئسکریم سکوپ جو آئسکریم نکالنے والے سکوپ ہوتے ہیں اس سے میں اس کے اندر فیل کرتی رہوں گی کپس کیک کو کبھی بھی بھریں گے نہیں کیونکہ اس کو بیک ہونے کے بعد اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے بہت مزیدہ سیمپل وانیلا کپ کیک ہیں جب آپ کو بہت پسند کریں آپ کو بہت پسند کریں آپ کو بہت پسند کریں میں آپ لوگ کو دیکھیں جب میں بیک کرنے رکھوں گی آپ کو بتاؤں گی چاہیں تو چوکلیٹ بھی شامل کر سکتے ہیں چوکلیٹ کر سکوکلیٹ شامل کر دوں گی جب میں اس کو کڑھائی کے اندر رکھوں گی ابھی بھی آپ اسے ابھی بھی ڈال سکتے ہیں میں بھی آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ابھی میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے ابھی میں اس کو اس کے اندر میں آپ لوگ کو بار ڈال کے دکھاتی ہوں چوکلیٹ کیوبز ہیں چھوٹے چھوٹے شامل کر دوں گی کیونکہ ابھی یہ بیٹر ہے یہ پک جائیں گے جب آپ کو ڈالیں کوئی فائدہ نہیں یہ دیکھیں بیٹر کے اندر ہی شامل کر دوں گی کیونکہ میرے بچوں کو چاہیئے کہ محمد چوکلیٹ سوالے کپکیک ہونے چاہیئے تو میں نے اپنا ارادہ چینج کر کے میں نے کہاں اس میں ایسے ڈال دوں تو آپ لوگ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے کپکیکس بلکل ریڈی ہو گئے کتنے سوفٹ ہیں آپ بھی بنائیں گے آپ کے بلکل ایسی بنیں گے بلکل سمپل ریسپی ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ کیسے لگے اللہ حافظ